اسلام علیکم ناظرین سوشل کنسنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان فیضہ حسین ناظرین آج میں آپ سے ایک ایسا ٹاپک شیئر کروں گی جو ہمارے مواشرے کا بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر والدین اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ لات پیار سے رکھتے ہیں ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے بتمیزی کرتے ہیں ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ایک عرصے کے بعد ہمارے دشمن بن جاتے ہیں اگر ایسے ہی علامت آپ کے بچوں میں بھی ہے تو میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گا کہ کہیں یہ غلطی آپ تو نہیں کر رہے اور وہ غلطی ہے کمپیریزن کرنا جب والدین ایک بچے کا کمپیریزن دوسرے بچے کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرا یہ بچہ تو بہت اچھے نمبر لائے ہے تم کیوں نہیں لائے تمہارے نمبر کم کیوں ہیں تم یہ کیوں نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے ایسا کیوں نہیں کیا ویسا کیوں نہیں کیا جب والدین اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں تو وہ بچہ بہت کم عمری سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت ہی لوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتا ہے کمپیریزن ایک زہر ہے جو کہ سلو پوائزننگ کی طرح کام کرتا ہے جس کے نتائج بہت ہی خطرناک برامد ہوتے ہیں جب والدین اپنے بچے کو کسی ایسے کام پر اکساتے ہیں جو اس کی صلاحیت قابلیت اس کی کپیسٹی اس کی شخصیت سے بلکل ہی الگ ہوتا ہے اور جب اس کو وہ کام کرنے پر اکسایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے اگزیمپل دی جاتی ہے کہ تم نے اس کی طرح یہ کام کر کر دکھانا ہے اس کی طرح یہ کام کر کر دکھانا ہے اور پھر جب وہ بچہ نہیں کر پاتا تو وہ جنجلاہٹ اور بیچینی غصے کا شکار ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا یا مجھ سے یہ کام ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو میرے کام کو نہیں سرہا جائے گا میری تعریف نہیں ہوگی مجھے بار بار دوسروں کی اگزیمپل دی جائے گی تو وہ بچہ اپنے والدین سے نفرت کرنے لگتا ہے ان پر زیادہ غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے والدین اس سے پیار نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے پیار کرتے ہیں ان کی بات کو توجہ دیتے ہیں اس بچے کی جتنی بھی محنت ہے اس کو نہیں سرہتے تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنے والدین سے دور ہوتا جاتا ہے چونکہ والدین اپنے بچے کی بہتری کے لیے دوسروں کی اگزیمپل دیتے ہیں اب یہ جو انداز ہے یہ بہت ہی غلط انداز ہے اب بار بار جب والدین کہتے ہیں تو وہ بچہ اپنے والدین سے نفرت اتنی زیادہ شدید کرنے لگتا ہے کہ وہ دشمنی میں بدل جاتا ہے تو جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بچہ بھی سیم رویہ اپناتا ہے اور اپنے والدین کا کمپیریزن دوسروں کے والدین سے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے کبھی میرا کام نہیں سرہا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے جبکہ دوسروں کے والدین نے اس عمر میں اپنے بچوں کے لیے اتنا پیسہ کمایا آپ نے کیا کیا آپ نے کبھی میرا خیال نہیں رکھا میری تعریف نہیں کی تو وہ بچہ اپنے والدین کی نہ عزت کرتا ہے نہ ان سے پیار کرتا ہے اور جب وہ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو انہیں گھر سے نکال دیتا ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم چیزوں کو حل کیسے کریں تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کمپیریزن ان سے ہی کریں ان کی قابلیت کا کمپیریزن ان ہی سے کریں آپ ان کو کہیں کہ آج تم بہت اچھے سے تیار ہوئے ہو یا آج تم کل کی نسبت زیادہ اچھے سے بیہیو کر رہے ہو آج تمہارا جو نمبر ہیں ٹیسٹ میں وہ کل کی نسبت بہت اچھے ہیں اس طرح سے بچہ خوش ہوگا اور اسے لگے کہ اس کے والدین اسے نوٹس کر رہے ہیں اور اسے کسی سے کمپیر نہیں کر رہے تو اس کو والدین کا پیار پیار ہی لگتا ہے اور وہ دن بعد ان خود کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بچوں کے دوست بن سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی بونڈنگ قائم رکھ سکتے ہیں تو کمپیریزن بچے کا اسی سے ہی کریں اس کا کل کا کمپیریزن آج سے کریں نہ کہ دوسروں سے کریں تو یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کے بچوں کو آپ کا ساتھی بنائے گا دوست بنائے گا اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائے گا تو اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اسے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ